بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بہنوں اور دیئر بیوورز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک انتہائی مفید قسم کا ریویو لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ ریویو ہے حلدی کے فوائد کے بارے میں آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ حلدی جو ہے وہ ہر کچھر میں موجود ہوتی ہے اور ہم کھانے کا ذائقہ اچھا کرنے کے لئے ہر سالن میں ہنڈیا میں اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بغیر ہمارا سالن تیار نہیں ہوتا مشرقی کھانے یعنی کے لیکن اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں آج میں آپ کو اس کا ایک ایسا استعمال کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ میں خود یوز کرتی ہوں یا میری فیملی کے لوگ یوز کرتے ہیں اور ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس کا اس نے تجربہ کیا ہو ہر انسان کی زندگی کے اپنے اپنے تجربہات ہیں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی شادی بیعہ کی تقریب ہو خاص طور پر دورہ دولن کا اپٹن ہو تو اس میں اس کو پیس کے اس کو اپٹن میں ملایا جاتا ہے تو حسن کے نکھار میں بھی یہ بہت زیادہ اس کا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے مطلق یہ بتاتی ہوں کہ یہ کون کون سی تکلیفوں کو دور کرتی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کسی کو ہائپا ٹرائٹس کا مسئلہ ہو یعنی کہ جگر کا مرض ہو تو جگر کے لیے یہ بے حد فائدہ مند ہے فیٹی لیور کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے کئی خواتین جو ایسی ہیں جن کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے لیکوریا کا مرض ایسا ہے کہ اب تو خیر دنیا لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے تو پچھے دور میں تو جو لڑکیاں خواتین تھیں وہ مارے شرم کے کسی کو یہ بتاتی نہیں تھی کہ ان کو لیکوریا کی پرابلم ہے وہ گھن کی طرح ان کو اندر ہی اندر چاٹ جاتا تھا بیچاریوں کی بہت ہی حالت نہ گفتہ بے ہوتی تھی اب تو لوگ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں میڈیا نے ہر جگہ پہنچ چکی ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت بہترین ہے کہ وہ اگر اس کا انگلیش ناک ٹرمک ہے اس کو وہ یوز کریں حلدی کو تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور جو خواتین کو اندرونی ورم ہو جاتا ہے بچہ کی پدائش سے پہلے یا پدائش کے بعد اور جو منسس کا ٹائم پہ نہ آنا یا بہت زیادہ بلیڈنگ کا ہونا یا کم ہونا ان سارے امراض کے لیے اس حلدی کے اندر اللہ تعالی نے بہت زیادہ کوالٹیز رکھی ہیں تو سمارٹ ہونے کے لیے بہت ساری عدویات کا یوز کرتی ہیں آپ کو تعالی عدویات جو ہم لوگ وزن کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے گردوں پہ اثر ڈالتے ہیں گردوں پہ خدا نہ خواستہ اکثر اوقات تو کئی میڈیسنز یوز کرنے سے گردوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں گردے فیل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسی دمائیوں کے تو کبھی قریب نہیں جانا چاہیے جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ پرانے نسخے اگر یوز کریں تو اس کا حلدی کا یہ ہے کہ اس کے استعمال سے میٹابولیزم تیز ہوگا جب باڈی کا میٹابولیزم بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا تو اس کا استعمال کریں اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں وائٹامان ڈی پایا جاتا ہے اس میں فاس فوس پائی جاتی ہے پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ وائٹامان کا یہ خزانہ ہے یہ اگر اندورنی حصوں میں ورم ہو تو یہ ان کو فائدہ دے گی اور اگر جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگ جائے تو اس کو پیس لیں پیس کے اس کی پوٹلی بنا لیں اور پوٹلی کو طوے پہ گرم کر لیں اب تو نور تو ہر گھر میں ہے نہیں پوٹلی کو طوے پہ گرم کر کے تو وہاں ٹکور کریں تو سوجن اتر جائے گی اور جو بھی وہ ورم بغیرہ ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ خاطر کا فائدہ اس سے ہوگا اور چہرے کے داغ دھبے بھی یہ دور کرتی ہے پرانی جھائیاں اگر ہوں گی کسی کے چہرے پہ یا داغ دھبے ہوں گے تو ان کو آپ اس سے یوز کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرے گی اس کی لیے یہ ہے کہ دیسی گھی کے اندر نہ اس کو پیس کے تو اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ فیسٹ پہ لگا کے سو جائیں رات کو اور سو و مو دھولیں تو آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا اس کے لیے جو حسن کے نکھار کے لیے جو حلدی کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو اپنی دوسری نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کرتے میری ویڈیو کو اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تو میری آئندہ بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی مردانہ امراض اتنے مردوں کو ہوتے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے تو ڈیور ویورز آپ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کو پیس لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے جو گانٹھیں ہیں وہ اس کے اندر ڈالنی ہیں یہ دیکھئے تو اس کو ہم نے ایسے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا اس کو موٹا موٹا کر لیں ایسے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر لیں اگر آپ اس کو اس طرح سے گر اس کی گانٹھیں ڈال دیں گی اٹھا کے گرائنڈر میں تو گرائنڈر کی بیٹری آف ہو جانی ہے کیونکہ کافی سخت ہے تو آپ اس کو اب اس کو ایسے موٹا موٹا کوٹ لیں اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں باریک کر لیں یہ دیکھئے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈر میں یہ دیکھئے تقریباً کوئی ایٹ منٹس لگے ہیں اور یہ ساری حلدی جو ہم نے گرائنڈر میں پیس لی ہے یہ باریک ہو گئی ہے اب یہ قابل استعمال ہے یہ دیکھیں چاہے تو آپ اس کو پیئیں چاہے اس کو فیس پہ لگائیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گی تو میری نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں گی اب یہ قابل استعمال ہے اب ہم اس کو دودھ کو ہلکا سا اوبال کے تو اس میں ہم نے ایک یہ ٹیبل سپون ڈال دیا ہے تقریباً دو گلاس دودھ میں نے ڈالا ہے اس میں اب اس کو پکائیں گے تقریباً تین منٹ کے لیے یہ ہم نے دودھ میں ہلڈی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے تقریباً کوئی دو تین منٹ پہلے دودھ اوبلا ہوا تھا تو اس میں علائچی بھی ڈال لی ہے چھوٹی علائچی تاکہ کسی خوشبو پیدا ہو جائے اس مگ میں اس کو ڈال لیا ہے اب یہ ہے کہ میرے پاس یہ خالص شہد ہے اس بوٹل میں تو جن لوگوں کو شوگر ہے یہ ڈاکٹر نے کسی اور تقریب کی وجہ سے ہم کا میٹھا بانکار رکھا ہے وہ تو ہرگز جو ہے وہ ہنی کو یوز نہ کریں اور دوسرے لوگ وہ کچھ پھیکا پی لیں یا جس طرح سے بھی اور یہ دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں جو کہ اس کی جو افادیت ہے اس کو دو چند کرتے گا اس کو اور بھی یہ فائدہ ہو جائے گا اور بھی یہ فائدہ مانثابت ہوگی جب اس کے اندر ہنی کی عمیزش ہو جائے گی یہ ہنی مل جائے گا دیکھیں اب اس کو گھولیں ایسے آپ کی مرضی ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت پی لیں یا صبح اور ناشتے کے ٹائم پی لیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن افادیت اس کی تب بھی زیادہ ہے اگر رات کو سوتے وقت پیئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک دو راتوں کے اندر ہی اس کا فائدہ پتا چل جائے گا سب سے بڑا فائدہ تو یہ اس کا ہوگا کہ آپ صبح انشاءاللہ بلکل فریش اٹھیں گے جو تھکن آپ پہ ہوتی ہے تاری ہوتی ہے یا الجنسی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ اپنے آپ کو آپ وہ ہر طرح سے چاکو چوبان محسوس کریں گے تو مائی ڈیئر اگر آپ مسلم ہیں تو میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حلدی کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یا مقتدی رو یا مقتدی رو اللہ تعالی کا بہت پیارا نام ہے کہ اے اللہ اقتدار والے اگر اس نام کو آپ بیس مرتبہ بستر سے اٹھتے اٹھتے ہی آپ بیس مرتبہ یہ نام پڑھ سکتے ہیں یا مقتدی رو پڑھ کے تو آپ دن کا آغاز کریں تو انشاءاللہ ذہنی طور پر کیا جسمانی طور پر کیا آپ کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالی اپنے ذمہ لے لیں گے اور آپ کے سارے کام ہوتے جائیں گے اور یہ حلدی کا جو ازمودہ میرا جو نسخہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ میں خود بھی کرتی ہوں اپنے بچوں سے بھی کرواتی ہوں اور بہت سے لوگوں کو بتایا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں حلدی ہے اس کی تاثیر تھوڑی ڈرائے ہوتی ہے تو اگر دودھ میں ڈال کے پیئیں تو اس کا توازن پر قرار رہتا ہے ویسے یہ ہے جو لوگ دودھ کا استعمال نہیں کرتے وہ اس کو نیم گرم پانی میں ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر دیں انشاءاللہ جلد کسی اور نئے ریویو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی اللہ حافظ